اب سے ٹھیک چوبیس گھنٹے کے بعد پاکستان ان سامراجی طاقتوں کی ساسشوں کے خلاف چوروں اور معاشی ڈاکوں کے خلاف اور منی ڈانڈر اور ملکہ خزانہ باہر منتقل کرنے والوں کے خلاف ایک عمران خان کی کان پر ہما گیر تحریک چلانے جا رہا ہے ہماری لال اویلی پہ دو تین دفعہ حملے کی ہیں چھے آدمی پکڑے گئے ہیں کوئی بات نہیں لال اویلی ایک پولیٹیکل آفیس ہے ہمارا لیکن ہماری ان عزیز رشتے دارے کے گھروں پہ بھی لیڈیز جہاں ہیں وہاں مردانہ پولیس داخل ہوئی ہے سینئے لگا کے داخل ہوئی ہے اور ہمارے ایسے گھروں میں بھی گئی ہے جن کا سیاست سے کوئی تلق نہیں ملک معاشی طور پر تباہ ہو رہا ہے انتظامی طور پر تباہ ہو رہا ہے سیاسی طور پر تباہ ہو رہا ہے ملک ایک انتشار خلف شار اور تشویشناک حالات سے گزر رہا ہے ایسے حالات میں پاکستان میں دو عظیم ادارے ہیں پاک فوج کی عظیمت جانسار فوج اور پاکستان کی عظیم ادلیہ اگر ان دونوں اداروں نے ان حالات میں خاموشی اپنائی اگر انہی پاک عظیم پاک فوج نے اور ادلیہ نے اس صورتحال پر ایکشن نہ لیا اور انہوں نے ایک پاکستان کی سالمیت کی پالیسی کو پر فیصلہ صادر نہ کیا تو یہ ملک ایسے انتشار میں جا سکتا ہے جس کو شاید کوئی سیاستدان بھی نہ بچا سکے یہ اقتدار کے بھوکے جن کو مسلط کیا گیا ہے ایک ووٹ کی اکثریت ہے مرکز میں بھی اور ایک ووٹ کی اکثریت ہے صوبے میں بھی ایسے لوگوں کی خاطر ملک کو دعو پرنی لگایا جا سکتا ہے